ہیلو فرنڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ سیون ایشو آف شیئر کا ہوپفولی آپ پارٹ چھے تک ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور اچھے سے نوٹس بنا چکے ہیں اور اگر کوئی بھی ویڈیو آپ نے سکپ کریے تو سب سے پہلے آپ اسے کور اپ کریے کیونکہ جو پارٹ سیون ہے اس کے اندر اگین پارٹ فائیو اور سیکس اس کا تو بہت زیادہ ایکسس میں رول ہے چلیے میں زیوم کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کو ریوائز ہیں اس حساب سے میں سیونتھ پارٹ پڑھا ہوں گا کوئی بھی چیز اگر آپ نے سکپ کریے تو پلیز پہلے اسے کور اپ کریے نہیں تو آپ کو یہ ویڈیو بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا نو پرو راٹا پلس کال سیناریور اس ویڈیو کے اندر جو آپ کو دیکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے مطلب آپ یہ سمجھ لو اگزام ٹائم پر آپ سیدھے اسی ویڈیو کو ریوائز کرو گے اگزام ٹائم پر چیک ہے very very important concept اور آپ یہ سمجھ لو جس کا یہ concept strong ہو گیا اور جس کو میری باتیں اس ویڈیو کی سمجھ میں آگئے it's my pet issue of share کا وہ four feature والا portion کبھی غلط نہیں کر سکتا ایسا ہے اس میں کچھ بڑی نئی باتیں بتاؤں گا اور خاص کر وہ بچے جو professional courses کر رہے ہیں اور یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں CACS والے وہ تو اور اچھے سے دیکھیں بڑے شورٹ کٹس اس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دھیان سے دیکھئے pro rata plus calls in area ہوتا کہ ہے دھیان سے سمجھو ایک اگزامپل سے میں آپ کو ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ کے سامنے اگزامپل ہے xyz limited offer 20,000 shares for public subscription اور applications آیا 50,000 shares کا company نے pro rata allotment کیا اور کیسے پیسہ آئے گا وہ میں نے آپ کے سامنے لگ گیا 3,2,4,1 mr.A جن پہ 500 shares ہیں انہوں نے دونوں calls pay نہیں کریں اور mr.B جن کے پاس 300 shares ہیں انہوں نے second call pay نہیں کریں دیکھیں pro rata بھی آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے proportionate allotment جو میں last part میں بتا چکا ہوں call scenario اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ discuss کر چکا ہوں میں دونوں concepts کو یہاں merge کر رہا ہوں دھیان سے دیکھیں کیسے ہوگا یہ question see basic طریقہ وہی رہے گا جہاں جہاں changes ہیں میں آپ کو ایک دم highlight کرتا چلوں گا سب سے پہلے آپ بتاؤ application وہ ignored جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا application money received application money received ڈھنجی کتنا 50,000 shares into 3 روپے کے حساب سے کتنی application money received 1,50,000 اب ایک باہ بتاؤ ہم نے کتنے shares allot کی 20,000 تو can i save adjusted on application application کے اوپر کتنا پیسا adjust ہوا 20,000 shares 3 روپے کے حساب سے 60,000 چکے بیٹا تو advance کتنا ہے sir advance جو ہے وہ آیا ہمارا 90,000 advance کتنا ہے بیٹا 90,000 اب اس کے بعد جو ہم پیسہ adjust کریں گے وہ کس کے اوپر کریں گے allotment کے اوپر تو ہم نے دیکھا due on allotment allotment پہ کتنا پیسا due ہوگا allotment پہ ہوگا 20,000 into 2 کتنا 40,000 چیکے اس کے بعد بھی ہمارا advance بچ گیا کتنا advance بچ گیا بیٹا 50,000 یاد ہے اس کو ہم کہاں لیں گے کچھ نہیں لکھا ہوتا ہو due on first call کتنا لوگیں first call پہ sir 20,000 into 4 کتنا 80,000 تو یہ آ گیا to be received to be received کتنا 30 اب جرد دھیان سے اکتم active ہو جاؤ تھوڑی important بات ہے یہ part میں آپ کو already جو ہے وہ already اچھا سے سکھا چکا اب دھیان سے دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے mr a جن کے پاس 500 shares انہوں نے دونوں calls pay نہیں کری mr a holding 500 shares didn't paid both the calls ٹھیک ہے تو میں نکال لے بیٹھا calls in arrear calls in arrear دھیان سے دیکھیں mr a mr a ke calls in arrear مرے یہیں میں نے ابھی تک آپ کو سکھایا ہے تو آپ نے اس طریقے سے نکال لیا لیکن یہاں پر یہ جو first call کا آپ نے 2000 نکالا ہے یہ غلط ہے یہ کس طریقے سے نکلتا ہے وہ میں اب آپ کو سکھانے چاہ رہا ہوں دھیان سے دیکھیں یہ جو آپ نے نکالا simply 500 into 4 2000 جو میں نے آپ کو پہلے سکھایا تھا یہ اپنے غلط نکالا ہے pro rata کے case میں کچھ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے یہ ٹھیک ہے second call والا جو ہم نے نکالا ہے first کا کیوں wrong ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے سمجھنا ایک ایک چیز دیکھو بیٹا ایک بات دھیان رکھنی ہے آپ کو اگر ڈیفولٹ ڈیفولٹ مطلب جو شیئر ہولڈر پیسے نہیں دے رہا اگر ڈیفولٹ ایسی stage پر ہو رہا ہے جہاں پر ہمارا advance adjust ہوا ہے جیسے کی آپ دیکھو advance پچاس ہزار تھا first call پہ adjust ہوا ہے ہمیں صرف تیس ہزار روپے ملنے کیا advance second call پہ بھی adjust ہوا رہا ہے نہیں بڑے دھیان سے ایک چیز سننا اگر ڈیفولٹ اس stage پر ہو رہا ہے جہاں ہمارا advance adjust ہو رہا ہے تو اس case کے اندر ہم جب بھی call scenario نکالیں گے تو وہ proportionate method سے نکالیں گے اب یہ proportionate method کیا ہے دھیان سے سمجھیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بولا اس کو میں لکھ دوں دھیان سے سنیں میں نے بولا if 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 default has been made at the stage where where advance has been adjusted then call scenario will be calculated with proportionate method اب دھیان سے سمجھنا ہے یہ proportionate method کیا ہے چلو وہ بھی آپ بعد میں سمجھو آپ سب سے پہلے یہ سمجھو یہ proportionate method لگنا کب ہے یہ proportionate method تب ہی لگے گا جب default ایسی stage پر ہوا ہے جہاں پر advance adjust ہو رہا ہے سمجھ میں آگئی پر کیا second call پر proportionate method لگے گا یہاں پر کوئی proportionate method نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا کیونکہ سر یہاں پر advance adjust نہیں ہو رہا یہاں لگے گا سمجھ میں آگئی پر اب کیسے لگے گا دھیان سے دیکھو دیکھو بڑا سمپل ہے first call پر 80,000 روپے ڈیو ہوئے 80,000 میں سے آپ کے بیٹا آنے کتنے ہیں 30,000 روپے ایک بات بتاؤ 80,000 میں سے آپ کے آنے کتنے ہیں 30,000 روپے تو یہ share holder جس کے پاس بچارے پر 500 share اس نے کیا گناہ کیا ہے اس نے بھی تو advance بھیجا ہی ہوگا نا آپ اس سے کیوں 500 into 4 2,000 روپے مانگ رہے ہو آپ اس سے بھی کیا کروگے دھیان سے دیکھئے اگر آپ 80,000 روپے میں آپ کو ماتر 30,000 روپے آنے تھے 80,000 میں صرف 30,000 روپے آنے تھے تو ان share holder سے بھی آپ کو 500 into 4 جو 2,000 ہے وہ بھی آپ کو amount proportionately ہی receive ہوگا یہ نہیں ہے جتنا عمر جی اس کا formula اگر آپ دیکھو کیا بنا 2 we receive divided by amount due multiply by number of shares into call جتنے کی ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس طریقے سے نکالنا ہے اسے میں اور elaborate کروں گا اب چلئے ایک بار جڑے سے solve کر لیں 2,000 2,000 آپ کا اور یہ 80 تو یہ اپس میں اگر cut گئے 40 0 0 0 کیا 47 28 2 0 0 20,000 یہ dis تو جن کو 500 شیئرز ملے ہیں انہوں نے اتنے شیئرز کے لئے اپلائے کیا تھا اب اگر انہوں نے 1250 کے لئے اپلائے کیا تھا چیکے ہیں تو انہوں نے amount pay کتنا کیا تھا اگر آپ دیکھو انہوں نے amount pay کیا ہوگا 1250 multiply by کتنا amount تھا بھئی 3 روپے تو 1250 into 3 3750 انہوں نے pay کیا اب due on application ان کا کتنا رہا ہوگا پھر جب انہیں پانسو شیئر ہی ملے تو پانسو انسو تین پاندرہ سو روپے ان کا ایڈجسٹ ہوا تو ان کا جو ایڈوانس بچا بلچے وہ کتنا بچا سر 2250 اتنا ایڈوانس بچا اب due on allotment due on allotment کتنا ہے بتاؤ ان کا سر 500 اور جہاں تک allotment کی بات ہے allotment پہ کمپنی دو روپے مانگ رہی تھی تو پانسو انٹو دو کتنا ہزار تو اب ان کا جو ایڈوانس ہے وہ کتنا بچا 1250 ایڈوانس کتنا بچا 1250 due on call call پہ کتنا ڈو باتاؤ پانسو انٹو چار کتنا دو ہزار تو آپ دیکھو جو ان کا calls in arrear نکل کے آیا وہ کتنا نکل کے آیا call scenario نکل کے آیا ماتر 750 سمجھ میں آئی با اگر آپ اسے پورا ڈیٹیل میں لے کے جاتے ہو تو ڈیٹیل میں آپ دیکھو اس طریق سے نگالتے ہو یہی چیز میں نے آپ کو ایک سیمپل سے شارٹکٹ سے اپنے پروپورشنیٹ میتھرڈ سے سکھا دی کہ to be received upon my amount due into number of shares into call ڈیٹیل میں دیکھنا چاہو تو کیا اس کے پیچھے logic ہے وہ بھی میں نے آپ کو پورا explain کر دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ ساری کی ساری چیزیں نکالتے ہیں but یہ کرنا کس کے لئے صرف اس stage پہ کرنا ہے جہاں default adjust ہو رہا ہے sorry جہاں پر advance adjust ہو رہا ہے باقی کسی کے لئے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے تو اگر آپ دیکھو ان کا ہمارا جو call scenario ہے یہ ہمارا غلط ہو گیا اب میں ایک نئی table بناتا ہوں call scenario کی دھیان سے دیکھیں call scenario area first call second call ہنجی mr.a mr.a کا کتنا آیا 750 اور یہ کتنا آیا گا ان کا 500 mr.b ہنجی mr.b کا first call کا تھا کچھ بھی نہیں تھا اور second call کا انہوں نے default کیا ہے کتنے shares تھے ان کے پاس ان کے پاس ہیں 300 shares تو 300 into ایک کتنا ہوتا ہے 300 چیکے تو یہاں پر اگر آپ total دیکھو کتنا ہو گیا 1 2 5 0 اور یہاں کتنا ہو گیا ان کا 300 تو یہ table دیکھو ہمیشہ آپ بناو گیا ایسے call scenario کیسے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو پتا لگ گیا mr.a کا total default ہے 1250 mr.b کا total default ہے 300 ہوگا first call پہ اگر total اس سائیڈ کا اگر آپ total کر دو گے تو آپ کو یہ پتا لگ جائے گا first call پہ کتنا default ہے اور second call پہ آپ کا کتنا default ہے total default آپ کو یہاں سے پتا لگ گیا that is 1550 یہ table اب آپ کو ایک نئی بنانی میرے ساتھ سیکھنی ہے اور specifically جب question pro rata کا ہے اور اس کے اندر default ہو رہا ہے بات سمجھ دوبارہ دیکھو اس ویڈیو دوبارہ دیکھو سمجھ میں آئے گا کیوں نہیں آئے گا آپ اتنی سی بات میری آج یہاں پہ سمجھ لو اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو آپ آپ کو issue of share میں دکھت نہیں آئے گی اگر default وہاں ہوا ہے جہاں advance adjust ہو رہا ہے تو مجھے proportionate method لگانا ہے otherwise کوئی proportionate method نہیں لے گئے گا simple جیسے میں call scenario نکالتا تھا ویسے میں call scenario نکالوں گا بات اگر وہاں default کر رہا ہے جہاں پر advance ہے تو مجھے proportionate کرنا ہی کرنا ہے کیوں کرنا ہے وہ logic بھی میں نے بتا دیا اس کی detail بھی میں نے آپ کو sorry دے دی تو یہ آپ کو hopefully سمجھ to share application کتنا پیسہ آیا تھا total oh did لاک روپے آئے تھے نا bank account debit to share application جلدی بازی مت کرو ویڈیو skip کر کے دیکھو گے اپنا نقصان ہوگا share application debit to share capital to allotment پہ بھی پیسہ گیا تھا اب میں آپ کو already سکھا چکا ہوں entry میں اور جتنا first call کے لئے جاتا اس کو کیا لکھتے بیٹا calls in advance یاد تو یہ آگے آپ کا dead luck یہ کتنا آگے آپ کا ساٹھ ہزار چکے یہ کتنا آگیا 3 روپے تھا شاہ allotment پہ نہیں تو روپے تھا کتنا آیا چالیس تو پچاس ہزار میرا calls in advance میں گیا چکے اس کے بعد share allotment to share capital یہی ہوگا بیٹا share allotment to share capital کتنے سے چالیس ہزار to share first call debit to share capital capital کتنا amount ہے اے بے شرمو جلدی دیکھو کتنا ہے ایک کلاس کی عادت پڑی ہوئی بچوں کو بے شرمو بولنے کی تو وہی ویڈیو میں نکل جاتی ہے بیٹا بیس ہزار بیس ہزار چھیک ہے اور اس کے بعد bank account debit calls in area year debit to share final call بیس ہزار یہاں call scenario کتنا نکالا تھا آپ نے آٹھ سو تو یہاں کتنا آئے گا انیس ہزار دو سو تو آپ نے complete ایک question سے سمجھا کی prodata کے case میں ہم کس طریقے سے prodata plus call scenario handle کرتے ہیں ایک اور example آپ کے سامنے ہے abc limited offer 20,000 shares for public subscription application 30,000 shares کے دیان سے دیکھنا یہ دو question آپ نے دیکھ لیا پھر آپ کبھی نہیں فس ہوگے فور feature کچھ نہیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہے and yes بھول جاتے ایک نہیں adjusted on application application پہ کتنا adjust ہوگا 20,000 into 5 کتنا ہوگیا ایک لاکھ تو 50,000 روپے advance آگ اب فٹا فٹ due on allotment دیکھو یہاں پر میں نے premium کا question لیا اس کے پیچھے کچھ کارن ہے میں کچھ چیز آپ کو سکھانا چاہ رہا premium کا question ہو na آپ ہمیشہ ایسے لکھو capital کے لیے کتنا due ہو رہا اور premium کے لیے کتنا due ہو رہا capital کے لیے کتنا اور premium کے لیے capital کے لیے دو premium کے لیے دو تو 20 40,000 اور 40,000 تو total due جو ہو رہا ہے internal bifurcation کر دو 80,000 ہو رہا تو to be receive کتنا ہو گیا 30 یہ میں internal bifurcation کیوں کر رہا رہا بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا مقصد سکھا ہوں لیکن عادت آپ اب سے ڈال لو اگر premium کا case ہے تو ہمیں ایسے bifurcate کرنا ہے چھیک ہے بیٹا چلی اب ہمیں نکالنا ہے کیا calls in area اب اس میں آپ دیکھو advance وہ کہا کیونکہ allotment پہ advance adjust ہو رہا تو allotment پہ اگر میں call scenario نکالتا ہوں تو مجھے proportionate کرنا پڑے گا very good وہ اس میں سے آنے کتنے ہیں تیس وہ ہی question بن گیا اور چار سو شیئر ہیں کتنا پیسان ہے چار سو انٹو چار کتنا ہو گیا سولہ سو چار سو انٹو چار ہو گیا آپ کام سولہ سو تو یہ آپ کا 20 سزار چیک ہیں تین بٹا دو کیا ہو رہا ہی 1.5 تو یہ آپ کا آگیا 600 تو آپ کو allotment پہ کتنے پیسے سی ڈیفولٹ ہیں پر آپ کا مسٹر x and y x اور y 600 روپے کا چیک کیوں لگا proportionate method بتاؤ کیونکی advance جا رہا ہے very good چار سو انٹو تین کتنا 1200 ان کا allotment پہ کوئی ڈیفولٹ نہیں اور ان کا کتنا 300 شیئر ہیں تو 300 into 3 کتنا 900 یہ سمجھ میں آنے 900 300 شیئر ہیں ان کے پاس 300 شیئر into 3 اور ان پہ 400 into 3 1200 تو اگر ان کا total default allotment پہ دیکھیں 600 اور یہاں ہو گیا 200 اچھا میں کئی بار ایک چیز note کرتا ہوں دیکھ آپ لوگ دھماغ میں فتور بنا لیتے ہو بہت غلط ہے کہ prorata کا question ہے اور allotment پہ default ہے تو یہ اس طریقے سے ہوگا نہیں آپ کو کچھ نہیں سوچ نہ آپ نے کچھ بھی سیکھا school میں صرف اتنا دیکھنا جہاں advance adjust ہو رہا وہاں default ہے مجھے دے رہا اسے آپ صرف cross check کریں گے so hopefully آپ نے اس کا solution کر لیا ہوگا آپ اس کو cross check کریں جہاں table آپ کے سامنے ہم نے پہلی دیکھ لی تھی journal آپ دیکھو آپ نے یہ کری ہے اور کوئی گڑھ بڑھ ہے تو اس کو ایک بار cross check کر کر گے and please میں میچھے بھی provide کر رہا please آپ جتنے بچے accounts کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو بھی subscribe کر آنے والے وقت پہ میں آپ کو کچھ زیادہ دیکھنے میان پرنسیپل کیپ شیئر اور ویڈیو پسند آئی آئی تو پھل لگاو فٹا فٹ تھمز اپ گوڈ تینک یو سو مچ